سورة النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے میری ذاتی رائی ہے کہ یہ بھی مکی ہے اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے اذا جا نصر اللہ والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح میں اس سورت کو جوڑتا ہوں سورة الانشراحی کے اس آخری حصے سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبَّكَ فَرْغَبْ وہ مکی صورت ہے بڑے ابتنائی زمانے کی یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا اب اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبَّكَ فَرْغَبْ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کی دین میں فوج در فوج فَسَبْحْبِ حَمْدِ رَبِّكَ مَسْتَغْفِرْ تو پھر اس وقت آپ ہما وقت ہما تن اپنے رب کے استغفار اور تحمیر میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ رسالت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے انہو کان توابا یقین اللہ تعالی بہت طوبہ کا قبول فرمانے والا ہے ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مسائف ہیں اس پر جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاہد یہ بلکل یہ تیہ شدہ چیزیں ہیں حالانکہ کم صورت قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے لیکن یہ کے بعد جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفصیل کی کتابوں میں مل جائیں گے میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کیا میرے نظر یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ صورہ انشراح میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آ رہے ہیں مکی صورتیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و زیفی